اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن تکہ ویڈ گریبی یہ ہم نے ہاف کیجی چکن لے لیا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کر لیا اس کے بعد آئیل لینا ہے ہاف کپ اونین لی ہے ہم نے جو کہ چوپ کر لی دو بڑے سائز کی کچھ مسالے ہیں جس میں نمک ہے حلدی پسا ہوا دھنیا ایک چمچ اور سارے مسالے کے ایک چمچ جائیں گے یہ پسی ہوئی لال مرچ یہ بھی ایک چمچ کے قریب لی ہے اور کٹی ہوئی لال مرچ یہ بھی ایک چمچ گرم مسالہ پسا ہوا چارٹ مسالہ اور زیرہ پورڈر اور ادرہ گلستن کا پورڈر یہ بھی ہمارے سارے مسالے ایک ایک چمچ ہی جائیں گے اور یہ ہے دھئی جو کہ ایک پاؤ ہے ہمارے پاس اب ہم چلتے ہیں تیاری کی طرف تو یہ ہے پین ہمارا اور اس میں ہم آئیل ڈال چکے ہیں اور اس کو آئیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم پیاز ڈال دیں گے اور پیاز کو ہم کریں گے لائٹ براؤن جب تک پیاز ہماری لائٹ براؤن نہ ہو جائے اس کے بعد ہی آپ ٹھکن آئٹ کریے گا اور پھر اس کو ہم نے کرنا ہے فرائے سارے مسالوں کو ہم نے فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے گریبی بنانی ہے یہ بہت مزی کی ڈش بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا بہت اچھا ٹیسٹ اس کا آتا ہے ہماری پیاز تقریباً گولڈن براؤن ہو چکی ہے یہ اس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے چکن اور چکن جو ہے ہم نے فرائے کرنا ہے ابھی کچھ بھی مسالے نہیں جائیں گے صرف ہم نے پیاز ہی شیلو براؤن کی ہے سمپل ہم نے چکن ایڈ کر دیا اور چکن کو ہم نے فرائے کرنا ہے یہ جب تک ہمارا چکن فرائے ہو رہا ہے اور فرائے ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم مسالے سارے ایڈ کریں گے چکن کو ہم نے چلاتے رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ سب طرف سے چکن بلکل اچھے سے ہو جائے فرائے ہونا چاہیے چکن اور پیاز کے ساتھ دیکھیں یہ بہت اچھا سا اس میں کلر آ گیا اب ہم اس میں سارے مسالے ڈال چکے ہیں یہ جو بھی ہمارے پاس مسالے تھے درائے مسالے ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کو بھی بھنائی کر لیں گے چکن کے ساتھ چکن کے ساتھ ہی ساری چیزیں ڈالنی ہیں کیونکہ اس کا جو فلیور ہے وہ چکن میں آنا چاہیے ابھی ہم نے نہ پانی ڈالا ہے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف مسالوں کے ساتھ ہم چکن فرائے کر رہے ہیں اور بہت ہی مزیدار اس میں خوشبو آ رہی ہے اور چکن کا کلر بھی دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے گولڈن سا اس میں کلر آ چکا ہے چکن میں اب ہم اس میں دہی ایڈ کر رہے ہیں کی دہی ہم نے دیکھیں ڈال دی ہے اس میں اور یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گریبی بن رہی ہے ہماری جو کہ دہی ڈالنے کے بعد کافی اچھی گریبی بن چکی ہے کیونکہ مسالے ہمارے بہت اچھے سے فرائے ہو گئے تھے اور بھنائی ہم نے بہت اچھی کرنی ہے ورنہ کچھاپن اس کا رہ جاتا ہے اور اب یہ دیکھیں ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی مزیدار یہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا فیڈ بیک دینا نہ بھولئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ